جو کرپشن کا ایک بڑا میگا سکینڈل بروچستان میں پیش آیا یاد ہوگا آپ کو مئی دوہزار سولہ میں اس وقت کے سیکٹری فیننس مشتاق رحسانی کے گھر سے کروڑی روپے مالیت، نقضی، سونا اور فورن کرنسی ملے تھے جب نیب نے ریڈ کیا تھا تو اس کے بعد یہ چلا اور لوگ بھی سویل مجید اس کو بھی پکڑا گیا پیچھے جاتے جاتے اس وقت کے جو مشیر خزانہ تھے خالی دلانگو صاحب اس تک کڑی گئی اس کو بھی پکڑا گیا تو یہ کیس چلا چھے مئی دوہزار سولہ اور اس کا فیصلہ آیا ہے پچیس مئی دوہزار اکیس پانچ سال لے گیا یہ فیصلہ موسیقی یہ چور کیا جانے رہبری عشق ہے مزاق نہیں اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی قدرت آج ہم بات کریں گے اس تاریخی میگا سکینڈل کی جو کرپشن کا ایک بڑا میگا سکینڈل بروچستان میں پیش آیا یاد ہوگا آپ کو مئی دوہزار سولہ میں اس وقت کے سیکٹری فینانس مشتاق رہسانی کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت نکدی سونا اور فورن کرنسی ملے تھے جب نیب نے ریٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ چلا اس کے بعد پھر اور لوگ بھی سویل مجید اس کو بھی پکڑا گیا پیچھے جاتے جاتے اس وقت کے جو مشیر خزانہ تھے خالد لانگو صاحب اس تک کڑی گئی اس کو بھی پکڑا گیا تو یہ کیس چلا چھے مئی دوہزار سولہ اور اس کا فیصلہ آیا ہے پچیس مئی دوہزار اکیس پانچ سال لے گیا یہ فیصلہ اب یہی وجہ ہے آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جسٹس سسٹم بہت ساری پیچیدگیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت چائم لے رہا ہے وجہ یہی ہم کہتے ہیں کہ نیب ایفیکٹیو نہیں ہے تو جہاں پر نیب کو ایفیکٹیو ہونا ہے وہاں ساتھ ساتھ عدالتوں کو بھی اکٹیو ہونا پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ جو عدالت ہے اس کا جو ہے نا لفڈ ون ہوتا ہے کیوں کیونکہ پروو اس ہی نے کرنا ہوتا ہے پھر اور دوسرا سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے جن لوگوں کا کریمنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے یا جو کریمنالوجی کو سمجھتے ہیں یا پڑتے ہیں تو وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیوں وہ بہت چالاک ہوتا ہے زہری بات ہے وہ سیکٹری فیناس ایسے تو نہیں پہنچاتا وہ سب چیزیں مرائل وہ قانونی طریقے بھی جانتا تھا وہ ہر چیز جانتا تھا کہ اللیگل کو لیگل کیسے بنانا ہے اس کی جب ابھی ضبط ہوئی ہے جیداد کہاں کہاں اس کے بنگلے نکل آئے کتنے عربوں کی اس کی جیداد نکل آئی تو سوچا جائے کہ کس طرح ایک سیکٹری کے پاس عربوں روپے کے پیسے آئے ہیں تو خیر وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہنے کا مقصد وہی ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی پوری ایک کڑی ملی ہوتی ہے پورا ایک سسٹم ملا ہوتا ہے اگر ان پر چیک اینڈ بیلنس وقت پر رکھا جائے تو شاید یہاں تک نوبت نہ آئے لیکن وقت پر نہیں ہوتے ایکٹیو احتساب وقت پر نہیں ہو رہا ہوتا جس کی بجاتے اچھا چل رہا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیکٹری سپورٹس کو دیکھو سیکٹری فوڈ کو دیکھو دونوں کو نیب نے پکڑا آج دوبارہ سیکٹری بنے ہوئی ہیں شروع کر دیا ہے اور زیادہ ابھی جو یہ سستارٹس کیم میں تھی اس میں ارمون روپے کمائے گئے ہیں مبینہ طور پر اسی طرح جو سپورٹس کا سسٹم چل رہا ہے اس میں بڑی بڑی خبریں چل رہی ہیں کمیشن کی تو مطلب ان کو بالکل بھی ڈر نہیں ہے اس کیس میں ہماری کیونکہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے ذاتی دوستی نہیں ہے جو اچھا کام کرے گا جہاں اچھا کام کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے اس کیس میں اس قابل ہوا ہے کہ ایویڈنس دے سکے اور ان کو سزائیں دلوا سکے تو مبینہ طور پر پانچ سال لگے لیکن یہ ہوا کہ جو مین اکیوز تھے وہ سزا پا گئے اور ان کو سزا ہوئی ہے ڈائی سال خالد لانگو کو سزا ہوئی ہے دس سال مشتاکرہ سانی کو ہوئی ہے مشتاکرہ سانی کے تمام جو جیدانی تھی وہ ضبط ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا جہاں پر ہم نیب کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنا کام نہیں کرتا اس طرح اس طرح اس طرح کرنا چاہیے ایفیکٹیو اس طرح اس طرح اس طرح نہیں ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مجبوریاں بھی کتنی ہیں جس طرح میں نے کہا وائٹ کالائر کرائم ہے اسی طرح زہری بات ہے ایک افسر کی دوسری ایک دوسری ڈپارٹمنٹ کے افیسر سے ہی ہوتی ہے تو ان کا تعلق ایف آئی ایجنسیاں ہر جگ ایک کے ساتھ ہوتا ہے کا کوئی جاننے والا ہوگا تو کہیں گے یار کچھ ہم کو سیف کرو ہم مشکل ٹائم میں ہیں تو زہری بات ہے دوسرا بھی کرے گا نیب پر وہ پریشر بھی ہوتا ہے تو اگر ایسا کوئی نیب والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں ہمارا انویسٹیگیشن افیسر بڑے ایماندار ہیں ان کی رکاوٹ میں یہ ڈپارٹمنٹ آئیل ہے یہ ڈپارٹمنٹ آئیل ہے یہ ایجنسی آئیل ہے ہمیں بتائیں شاید آپ لوگوں کو مشکلات ہوں آپ لوگ نہ جانتے ہوں ہمیں معلوم ہے کہ جو آپ کے لئے رکاوٹ بن رہا اس کی شکایت کہاں کرنی ہے اس کو کہاں پیچھے کروانا ہے ہم متعلقہ فورم جانتے ہیں اس ملک میں ایک آئین ہے اگر اس پر چلا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے قانون ہے اگر اس پر مقابندی کی جائے تو بہت کچھ سٹھ ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھ رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا اسی کیس میں خالد لانگو صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس پر بھی لوگ کچھ کچھ نہیں ہیں لیکن اس میں اب نیب کیا کرے طاقتور حلقوں نے وہ کر کے اس وقت کی نون لی کی حکومت گروائی تھی پھر کیا ہوا ابھی اس کے چھوٹے بھائی موصوب وہ سٹینو گرافر وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں زیا لانگو صاحب تو ایسا ہی ہے جب طاقتور حلقے پیچھے ہوں گے تو پھر وہاں نیب کیا کرے گی وہاں پر عدالت کو ایویڈنس چاہیے جب طاقتور حلقے پیچھے ہوں گے سبود بھی مٹا سکتے ہیں سب کچھ بھی کر سکتے ہیں دھمکا بھی سکتے ہیں وہاں پر پھر صرف نیب کو دوش دینا پھر یہ صحیح نہیں ہے وہاں پر پھر سب کو دوش دو تو کون کون ہیں اسی طرح آج جو ایڈیشنل چیف سیکٹری پی این ڈی بیٹھا ہوا ہے حافظ عبدالباسیت یہ بھی تو سیکٹری بلدیات تھا کیسے اس کو نکالا گیا کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن زہری بات ہے نیب نے تحقیقات کرنی ہے اور عدالت نے ان ایویڈنس کی بیس پر ایکشن لینا ہے تو ابھی جو پریس ریلیز ہے نیب کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوا اور یہ ایک امنگ جاگ گئی ہے ایک امید جاگی ہے لوگوں کو کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مستقبل میں یہ اچھا وہ کر کے بہت ساروں کو سزا دے سکتے ہیں اور لوگ جو بالکل ہی بلوچستان کو مال مفدل بے رحم کی طرح استعمال کر رہے ہیں اس بیوہ کی طرح وہ کر رہے ہیں جس کا ہسمن فوت ہو چکا اور اس کے بچے بھی نہ ہوں بلوچستان کمال اسی طرح لوٹا جا رہا ہے اس پریس ریلیز نیب یہ آئی کہ معزز احتساب عدالت کوئیٹا نے بلوچستان کی تاریخ کے میگا کرپشن کیس کا فیصلہ سنا دیا سابق سیکٹری خزانہ مشتاق ریسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو مجموعی طور پر ساڑھے بارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی اربون اوپے کے احساس سے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے احکامات جاری احتساب کی قانون کی شک پندرہ کے تحت ملزمان دس سال کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے نااہل کرا مطلب دس دس سال کے لیے دونوں نااہل ہیں موزیز احتساب عدالت کوئیٹا نے سوہ بلوچستان کی تاریخ کے بہت بڑے کرپشن کی اس میں فیصلہ سناتے ہوئے سابق سیکٹری خزانہ مشتاق ریسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو مجموعی طور پر ساڑھے بارہ سال قید کی سزا سنا دی جبکہ ملزمان کی جانب سے کرپشن کرتے ہوئے بنائے گئے عربو روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ ساسے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے بھی احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں تفصیلات کی مطابق قومی احتساب بیورو کی چیئرمنن جسٹس جاوید اقبال کی دائیت پر نای بلوچستان نے محکم اللوکل گورنمنٹ اور خزانہ بلوچستان کے افسران اور مشیر خزانہ کی ملی بھگست سے عربو روپے کی کرپشن کیس کی تحقیقات شروع کی تو انکشاف ہوا کہ سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی نے سابق مشیر مشیر خزانہ خالد لانگو کے ساتھ سازباز کر کے غیر قانونی طور پر منسپل کمیٹیون خالق آباد اور مشک دو عرب چونتیس کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے دو عرب پچیس کروڑ کا غبن کیا بعد ازاں مزید جشم کشا انکشاف سامنے آنے پر سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق ریسانی کے گھر پر قانون کے مطابق چھاپا مارا گیا جہاں موقع پر تقریباً اسی کروڑ موجودہ مالیت لوکل اور فورن کرنسی برامد ہوئی جبکہ تین کلو تین سو گرام سونہ قبضے میں لیا گیا جس کی قومی میڈیا نے نہ صرف براہ راست کوریج کی معزیز عدالت کی توسیق سے چھانوے کروڑ روپے سرکار کو واپس جمع کروائے دونانے تفتیش سلیم شاہ اور اس کے بینامی سے ڈی ایچ اے کراچی کی گیارہ جہدادوں کی صورت میں ایک عرب روپے کی ریکووری کی گئے شریک ملزمان تاریخ اور ندیم اقبال سے ایک کروڑ اور تیس لاکھ روپے وصول کیے گئے جبکہ سابق سیکٹری خزانہ کی جانب سے پری بارگین کی درخواست نیب کی جانب سے مسترد کی گئی قومی اتساب بیورو کے چیئرمن جسری جاوید اقبال کی ادایت پر نیب بلوچستان کی تحقیقاتی ٹیم نے شب و روز میں انت کرتے ہوئے بلوچستان کی تاریخ ایکرپشن کے بڑے کیس میں ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد کی روشنی میں ریفرنس اعتصاب جبکہ موزید عدالت نے ملزم مشتاق رسانے کی گھر سے برامت شدہ تقریباً اسی کروڑ روپے کی زبگی کا حکم صادر کرتے ہوئے ملزم کے اربو روپے کی کویٹا اور کراچی میں بنائی گئے جیدادوں کے ساتھ ساتھ منقولہ اور غنم منقولہ ساتھ سے زبط کرنے کے کامات بھی جاری کر دیئے موزید عدالت کے فیصلے کے بعد اعتصاب کی قانون کی شک پندرہ کے تحت ملزمان دس سال کے لئے کسی بھی عہدے کے لئے نہ اہل قرار دے دیئے گئے قومی اعتصاب بیورو کے چیرمن جسٹس جعوید اقبال نے نیب لوجستان کی کارگردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ نیب میگا کرپشن کے مقدمات کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے انتہائی سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے تو یہ تھی پریس ریلیز جو نیب نے جاری کی ہے اب کیا کیا جائے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شخص باعصول ہر شخص بازمیر اپنی ذات تک ذاتی مفادات تک ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرا ادارہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کتنی رکاوٹ ہیں دوسرے ادارے کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو خراب کرنے میں یا اس پر اثر انداز ہونے میں اب یہ بڑا کیوں کیوں کہ لوگ امیدیں وہ ہو جکے تھے کہ نیب کچھ کرتی نہیں بلوچستان میں اور ساتھ ساتھ میں ایک بات حقیقت گیرون فلور پر کروں پچھلی حکومت سے زیادہ موجودہ حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے اور پچھلے میں شاید ایک کا دوکہ کوئی صحیح بندہ ہو لیکن موجودہ تقریباً ہر ایک کے حصے داری ہے کسی کا بیس پرسنٹ ٹھیکم حصہ ہے کسی کا پندرہ ہے کسی کا سترہ ہے اور اگر کوئی وہ کرتے ہیں تو یہ تحقیقات کریں ان کو معلوم ہوگا ہم کیونکہ صافی ہیں گرون پر آئے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے زیری بات ہے جس طرح ایک کیسے ہم کھلے ہم کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح لوگوں کو کھلے ہم پتا چل رہا ہوتا ہے اور جس طرح چوری چھپے ڈیلیں کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی چوری چھپے پتا چل جاتی ہوتی ہیں لیکن ہم انہی ایداروں کی اس میں ہوتے ہیں کہ بھائی اس پر ایف آئی اے کیا ایکشن لے گا یہ سائی کیا لے گی ایم آئی کیا لے گی اس پر آئے بھی کیا ایکشن لے گی اس پر نیب کیا ایکشن لے گا ہم تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بینگ ار جرنلسٹ ہم تو اس کو آشکاری کر سکتے ہیں اب یہ ایک بہت اس کو اپریشیٹ کیا گیا نیب کی اس فیصلے جو تحقیقات تھی جو ٹھوس ریفرنس انہوں نے دائر کیا کافی ثبوت دیئے لیکن ہم نے کہا نا کہ طاقتور حلقوں نے اس پر کافی اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور بچا گئے بندوں کو یہ اگر میں ذاتی طور پر اس سے مکمل متفق نہیں ہوں اصولی سزائیں نہیں دی گئی ہیں اس میں قربانی کا بطرہ مشتاق ریسانی ہی بنا ہے یہ کیا مشیر کے بغیر بن جاتا اور دوسرا مشیر جب ہوا بھی کس طریقے سے ابھی تک وہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ کام کام بھی تھی مشیر نے اپنے حلقے میں کیے تھے اور یہاں تک بھی میں نے باتیں سنی کہ جب جوب زاتی تھی اس مشیر صاحب نے اپنے لوگوں کے لئے خریدی جو جوب کہ ہم میرے حلقے والوں کو دے دو اتنی حد تک مطلب کرپشن تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرپشن میں بھی کچھ وہ کرنا تو اس نے اپنے حلقے میں کام بھی کیا اور باقی بھی ایسے ہی ہیں لیکن بس فنسا پھر خالد لانگو ہے لیکن پھر اس ملک میں اور اس صوبے میں جو بھی کرو اتنا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے چھوٹا بھائی وزیر داخلہ بنا ہوا ہے تو صوبہ پھر اس کے ہاتھ میں ہے تو ہے تو اس صوبے میں طاقتور حلقوں کی حکومت جس کو چاہیں جس کو لائیں جس کو لے جائیں لیکن پھر بھی جو دوسرے ادارے ہیں ان کو جتنی وہ کر رہے ہیں ان کی تنہوں ہم سراتے ہیں اس کیس میں نائب کو ہم سراتے ہیں کہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے ہم امید کریں گے کہ آگے کیس جس طرح ہے پی ڈی ایم اے کی کرپشن ہے آپ نے دیکھا کھلیا کس طریقے سے انہوں نے مال لوٹا کس طریقے سے ان کی پرفارمنس سے آپ سب جانتے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ عوام کا پیسہ عوام کے ٹیکسوں سے عوام پر لگنا تھا اس میں کرپشن ہوئی ہے تو سزا ہوئی ہے تو مجھے بتایا جائے وہ انٹرنیشنل ڈونر جو دے رہا ہے زکاة کے پیسے خیرات کے پیسے جو یہاں کے رورل ایریاز میں غریبوں پر لگنے ہیں جو بی آر ایس پی کٹ رائے کا ہے نادر گل ہو گیا ادھر سے ڈاکٹر شاہ نواز ہو گیا یہ رحمان ہو گیا نعمت ہو گیا فدا ہو گیا تو ان کو بھی تو کوئی وہ ہو جائے پتہ چلے اگر اس پر اپنے پیسوں کی کرپشن پر اتنی سزا ہے تو وہ انٹرنیشنل ڈونر جو دے رہا ہے اس پر کام نہ کرنا اور اس میں اور پھر اس تنظیم میں سرکاری ایک تو ویسے کرپشن خود کروڑ پتی رب پتی بنے ہوئے ہیں دوسرا سرکار سے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ اسغر اور مجید ہم نے اتنے وہ کیے اب ایک نے دے دیا کہ مجھے ریٹائر کرو دوسرا گیا جوائننگ کی ہے ان کی ریکوری کہاں پر ہے بھئی اگر ان کے ساتھ وہ ایک تھا ڈی جی پی آر والا بورند اگر اس کی ریکوری ہو سکتی ہے کتنے سالوں کی کہ دوبارہ وہ سرکار کو کیونکہ وہ بھی ڈوال جاؤگ کر رہا تھا بی آر ایس پی میں اور ڈی جی پی آر میں اگر اس کی ریکوری ہو سکتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہو رہے ڈپارٹمنٹ نے کیا ایکشن لیا بیڈیا ایکٹ کہاں پر ہے یہ جو چڑیا ایک نام کی پار رکھی ہے بیڈیا ایکٹ بیڈیا ایکٹ یہ کہاں چلے گا بھئی یہ بیڈیا ایکٹ اس سے زیادہ سرکار کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں ہم ان کا کام کر کے بھی ان کو کچھ لاتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے موجودہ چیف سیکٹری مطر رانہ صاحب سے گزارش ہے کہ مطر نیاز رانہ صاحب آ گئے ہیں ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں یہاں کو جانتے ہیں کچھ کریں نیب سے ہماری گزارش ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں کہ ایک اورگنائیزیشن میں کتنے سرکاری لوگ کام کر رہے ہیں کتنے ہیں جو صرف ڈمی ہیں یہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں یہ بی آر ایس پی کے یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے سکرپشن بھی کرتے ہیں ساتھ گورنمنٹ کو بھی کمزور کرتے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی ادھر جوب دیتے ہیں ادھر لوگوں کے پاس جوب نہیں ہے اور ادھر یہ لوگ ایٹین ایٹین گریڈ والے ڈوال ڈوال جوب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی تین تین چار چار لاکھ روپے کی تو ہم کوشش یہی کریں گے اور ڈی جی نیب سے بلوجستان سے یہ گزارش کریں گے کہ آگے بھی وہ یوں کام کرتے رہیں گے ہر ریفرنس بنائیں گے تو اس کو تکمیل تک پوری تحقیقات کر کے اپنا جو انویسٹیگیشن پروسیس اس کو ایکٹیو کریں گے تاکہ کوئی ابحام نہ رہے ظہری بات ہے اگلا جو ایکیوزڈ ہے وہ وکیل کر کے آتے تو کم سے کم آپ کی بھی ٹیم اتنی مضبوط ہو کہ ہر طریقے سے دلائل کر کے وہ کر سکے اس ججزو منور شایوانی صاحب کو بھی ہم خراجت تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سزا دی ہے ورنہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایکیوزڈ بچ جاتی ہیں تو ہم امید کریں گے عدالتیں بھی ایکٹیو ہوں گی اور کیونکہ آخری دروازہ وہی ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عدالت نے کیا کرنا ہے حتمی فیصلت انہی صحیح ہونا ہوتا ہے تو ہم امید کریں گے چور لٹیروں پر وہ کیا ہے تو عدالت کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا کہ جہاں پر جو ایک کلپٹ ہے اس کو اس طریقے سے پیش آئیں جتنا بھی وہ ہو جائے کچھ وہ بھی معاونت کریں باقی نیب کو ایکٹیو کرنا پڑے گا مزید ایکٹیو ہونا پڑے گا جس طریقے سے یہاں کرپشن ہو رہی ہے اس طریقے سے ایکٹیو نیس نہیں ہے لیکن اس کیس میں ہم نیب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے بہتر کام کیا ہے بہت سارے اور کارفرما عوامل نے بڑا ان کا راستہ روکھا تو ان کو میں جیہی جو رکاوٹ بنتے ہیں تحقیقات میں ان کے لیے میں یہی شیر ارز کروں گا کہ اندھیرہ اتنا ہے اب شہر کے محافظ کو ہر ایک رات کوئی گھر جلانا پڑتا ہے تو ہم یہ نہ ہو کہ ان چوروں کی ان لٹویروں کی طرف داری کرتے کرتے اپنے اپنی اس گھر کو اس پاکستان کو ہم اس نحج تک لے جائیں کہ ہمیں پھر یہ برباد والے ہی ہمارا مقدر بنیں اور ان وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بڑا ہی مشکل کام ہے ان کے خلاف پھر حتمی نتیجے تک پہنچنا اور پھر اتنے ایکٹیو مشیروں وزیروں کو پکڑنا یہ اور مشکل کام ہوتا ہے تو ادھر ہم نے اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے ہر دفعہ ہم کہیں کہ یہ ہے یہ ہے نہیں جہاں پر وہ صحیح ہیں وہاں ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے یہاں پر ہم امید کریں گے کہ نئے مزید اگلے جو بھی ریفرنس دائر کرے جو بھی تحقیقات کرے گی وہ زیادہ انویسٹیگیشن کر کے زیادہ تحقیقات کر کے زیادہ خود کو ایکٹیو کر کے زیادہ مضبوط کیس دائر کرے گی تاکہ کلپریٹ اپنے انجام تک پہنچیں اور اس معاشرے کو اس کرپشن کے اس حصہ داری کے ناصور سے بچایا جا سکے اس شیر سے اجازت چاہوں گا کہ دل نا امید نہیں نا کام ہی تو ہے دل نا امید نہیں نا کام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے اللہ حافظ موسیقی